دوہزار چودہ میں بھی دھرنے کا مقصد پاکستان کی سیاست اور اس کی معیوشت کو تباہ کرنا تھا اور پھر ان کے پونے چار سالہ دور حکومت میں جس طرح آئین کے اندر اصلاحات کے نام پر جو کانون سازی متنازہ کانون سازی ہوئی معاشی پستی کی طرف مل گیا اخلاقی پستی کی طرف مل گیا ان کے اس منڈیٹ کو جس کو وہ اپنے لیے خخر کے طور پر اعلان کرتے تھے ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی معاشی ان کی سیاسی اور ان کی اخلاقی لحاظ سے اعتماد ان پر کیا اور ایک غیر آئینی طریقے سے بنی گئی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے رخصت کیا اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کا نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں جن کے فکر ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان میں جو بہران پیدا ہوا ہے معاشی سیاسی اور جس طرح قوم کو منتشر کیا ہے عمران خان نے اپنی گمراہی کے ذریعے انتشار پھیلانا فساد پھیلانا اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مل کر اس بہران کو کا مقابلہ نہیں کریں گے پاکستان کے عوام کا مدعوان نہیں کریں گے جو مشکلات ان کو درپیش ہیں تو شاید ہم بھی مجرم ثابت ہوں اس لحاظ سے آج وزیر خارجہ صاحب بین الرقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں پاکستانی حکومت وہ بین الرقوامی دنیا کو متوجہ کر رہی ہے اور آج وہ پھر اس بنیاد پر اسلام آباد آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ہے ہم نے دوہزار چودہ میں بھی تمام حجت تام کیے اور کوئی ہم نے ایک طرف سے بھی ان کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور ہم آپ کو روک رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا آپ کے اس پی ٹی وی سینٹر پر انہوں نے دھاوہ بولا سپریم کورٹ پر پارلیمان پر اب بھی وہ اس نیت سے آ رہے ہیں اس وقت جو ریایتیں ان کو دستیاب تھی آج وہ ریایتیں ان کو دستیاب نہیں ہوا یہ واضح پیغام ہے وہ آئین کی مطابق احتجاج کرنا چاہتے ہیں کوئی ان کو نہیں روکی تک لیکن اگر وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراد تفری ہوگی خود اس کے بیانات میں انار کی جیسے الفاظ آ رہے ہیں بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے سپیکر کا روئیہ بھی اور صدر مملکت کا روئیہ بھی آپ کے سامنے ہے اس وقت جس حکمت تدبر کے ساتھ حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے ہمیں اس قوم کے معاشی اور سیاسی حوالے سے جو مشکلات اور بہران درپیش ہیں اس میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم ان کو کا خیر مقدم کریں گے لیکن اگر اس ملک کی معاشی صورتحال جو اس وقت پتر ہیں اور بد سے بد کر ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ہم بیرون اقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خلل ڈالے گا تو ہم یہ فیصلے جو آئین کے تحت حکومت کو کرنے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت کرے گی